ناملہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ بذکر اللہ تقمن القلوب بشک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان چین سکون اور راحت نصیب ہوتا ہے محترم ناظرین اکرام ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آپ کے خواب کی شریع تعبیر پر خوش آمدیت کہتے ہیں اور باری تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل آپ کو خوش رکھے آواز رکھے اور جملہ مسائب اور پرکانیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے آج کیسے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے خواب کے اندر کیلہ دیکھنا یا کیلہ کھانا یا کیلہ اپنے ہاتھ میں لینا اس کی شریع تعبیر کیا ہے محترم ناظرین اکرام خواب میں کیلہ مالداروں کے لیے مال ہے اور دینداروں کے لیے دین ہے یعنی کوئی ادمی صاحب حصیت ہے صاحب مال ہے صاحب اولاد ہے تو وہ خواب میں کیلہ لیتا ہے کھاتا ہے یا کیلہ دیکھتا ہے تو اس کی شریع تعبیر یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کا مال بڑھتا چلا جائے گا اور اگر وہ دیندار ہے اور مالدار نہیں ہے کوئی غریب آدمی ہے اور دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے دین کے اعتبار سے اضافہ دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے اس لیے کہ کیلہ کا جو پتہ ہوتا ہے وہ سارے پتوں سے عمدہ ہوتا ہے اور سارے پتوں سے عالی ہوتا ہے اور سارے پتوں سے ڈیزائن کے اندر بھی مختلف ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ مالداروں کے لیے مال ہے دینداروں کے لیے دین ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں کیلہ دیکھنا تین وجہ سے ہے نمبر ایک مال میں اضافہ کا سبب ہے اور نمبر دو دین میں اضافہ کا یعنی دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے اضافہ کا سبب ہے دین تو وہی ہے اور بقی ہے کہ دین کے اوپر عمل کے لحاظ سے کہ پہلے کم عمل کرتا تھا اب زیادہ کرے گا پہلے دو نمازیں پڑھتا تھا اب پانچ شروع کرے گا پہلے قرآن کی اطلاوت کبھی کبھی کرتا تھا اب روزانہ کرے گا پہلے کوئی بھی روزے نہیں رکھتا تھا اب رمضان کی بھی رکھے گا رمضان کے رکھتا تھا اب نفل بھی روزے رکھے گا سنن پڑھتا تھا اب مستحبات بھی واجبات بھی ادا کرے گا تو دین پر عمل کے اعتبار سے اضافہ ہوگا دین میں اضافہ نہیں ہوگا اور فرمایا کہ اس کی زندگی تیسر نور پر خوشگوار گزرے گی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ